ہمیں کہل جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے تاہر مبتی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ ہے وہ اس سے چار گناہ تاہری میں سنا سکتے ہیں نہ اس وقت شیو تھے نہ رام تھے نہ برحمہ تھے کوئی نہیں تھا تنہا آدم اور منو تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون آئی وہ ان کی عبادت کرتے تھے ہمارے سکھ سما سے پرمجی سکھ جنڈوک جی نے بڑی پیار محمد کی باتیں کی کین تو اس کے بعد جو متنی صاحب کا وقت ابھی ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے اور میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں کہل جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محمد کی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ ہے وہ اس سے چار گناہ تاہری میں سنا سکتا ہوں ہندو اور مسلم چودہ سو سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا جہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کے آئی ہم نے کبھی یہ آواد نہیں سنی تھی ہم نے یہ بھی سنا کہ ان بیس کرو مسلمانوں کو گھر واپس کرو یہ آواد اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی فرق پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھ کی ہے کہ ہم بیس کرو مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے مدھب کی تاریخ کو جانتے ہیں لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑا لکھا آدمی سمجھدار آدمی اور آرے سے جیسی پارٹی کا صدر اور سنچارک وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں کہ وطب ہندو بن جائیں اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو ارے بابا ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو ہماری یہ تاریخ ہے ہمارا یہ دھرمہ ہے تمہارے آبا وداد ہندو نہیں تھے تمہارا سب سے پہلا دادا پردادا لکردادا سکردادا وہ منو تھا منو ایک اللہ کی ایک عم کی عبادت کرنے والا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ اس مزید اس دھرتی کی تاریخ ہے نہ اسوات شیو تھے نہ رام تھے نہ برحمہ تھے کوئی نہیں تھا تمہارا آدم اور منو وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کوئن آئی وہ ان کی عبادت کرتے تھے ہمارے برادران وطن نے تئیس کروڑ اپنے جن کی پوجہ ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا ہم نے تین سو ساٹھ دیوی دیوتا بنا رکھے تھے لوگ آنا سورہ کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے ہیں ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے منوں کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے آج سال کہتے دادا بھی چھلا گیا دادا نے ہاتھ پکل کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا بکریوں کو چڑھاتا تھا لیکن عرب کے لوگ پروسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے اس کا بیوہار بہت اچھا تھا رشتہ داروں کو امال کو لوٹتے تھے رشتہ داریوں کو توڑتے تھے وہ جوڑتا تھا غریبوں کی مدد کرتا تھا ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا سچ بولتا تھا جھوٹ نہیں بولتا تھا کسی کے امانت کے اوپر دس درازی نہیں کرتا تھا جب وہ چالیس سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا میں مطنی صاحب آپ میری پتہ تلیہ ہیں میں آپ کو نامت دیتا ہوں ساسفارت کے لیے اختلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلالیں گے میں سارنپور ہوں گا اور آپ کو نبیدن کرتا ہوں جہن ڈیام کے چوہویس سوے تر تھنکر دوان محبیر ہوئے اور اسی پہلے بھگوان پاس ستہیس سوے تھے اور اس کا نیمی جو ہے یو بیراج کشن کے چچرے بھائی تھے جن تو یاد رکھیا اس سے پہلے تر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتہ بھارت اور بھانوالی کے آدھار کا اس بھارت کو اس کا نام پڑا ہے اور کیسے رہن مٹا سکتے آپ کے جو بات پہی ہے میں سامت نہیں ہوں اور میرے سارے سارے گھرم کے سنت کوئی بھی سامت نہیں ہے ہم کے اول سامت آپ اس میں نیزل کر رہے جہتے سے رہے محمد سے رہے اور اس کے سمار یہ جو کانی اوہ منو اللہ اس کی اولاد یہ تھانتو کی بات ہے سارا قلیتہ لگا دیا ایتا کے سرکارنہ کے سنبیلن کو ہمارے پرمات نکتن کے سامی چیدہ ننجی نے پیار محمد کی باتیں تھی میں جہن آجاری لوکیش منی پیار محمد کی باتیں تھی ہمارے دوست سوامی شلزی مرائل نے پیار محمد کی باتیں تھی پرمجی سنجن جنگوگ جی نے پیار محمد کی اچھا ماحول چل رہا تھا اور اس کے ساتھ جو سارا پور سے آئے ہوئے مدنی صاحب کا جو وقت بھی آیا وہ بالکل اس وقت بھی سے کوئی جھوڑنے والی بات نہیں ہے اور انہیں نے اپنی اکتہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا ماں باپ ہے ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم کو بھگوان ماں بھی لیا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے ہم ان کو اس سے اوپر مانتے ہیں یہ تھالتو کی باتیں اس نے پیدا کیا ارے پیدا میرے میرے ماں باپ لے کیا اور ہم یہ مانتے ہیں کہ میرے اچھے کرموں سے صد بھاگی کا نرمان ہوتا ہے حراب کرموں سے دربھاگی کا اندرمان ہوتا ہے ہم اس فیلوسوپی کو مانتے ہیں ہم نے ساری ملک کو جوڑنے کی باتیں کی انہوں نے اس طرح سے اس آدم کو اللہ کو لاکر کے اور منو کو لاکر جس طرح سے پرتبادن کیا پوری کی پوری ہے ہم جو باہر کے سرو دھرمسن سب کے لوگ اور ہم نے سرو سمتی سے میں آکے لانے ہیں ہم اس کا بروت کرتے ہیں مقابلت کرتے ہیں میں جہندہشن کو مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے پیدا میرے ماں باپ نے کیا ہے کوئی بھگوان پیدا نہیں کرتا بھگوان تو راگ دیش سے اوپر ہوتا ہے بھگوان آسکتی موز سے اوپر ہوتا ہے بھگوان اٹیسمنٹ سے اوپر ہوتا ہے اس کو بیچ میں گھسکتے بھی جورک نہیں میں نے جتنا کہنا آپ کو کہہ دیا اب آپ اس کا مشیلشن کیجئے بھارت ایک دھرم نے اپکش راشتر ہے لیکن اس منچ پر انے دھرموں کی اپکشہ کر کے کول ایک ہی دھرم کو سروپری برانے کی کوشش کی گئی جو بھارتی اصردن سنسط کو سویکار نہیں تھی بھارتی اصردن سنسط کا ہی برو دائی ہے جی دیکھیں ہم کہہ کے بھارت کا جتنے بھی دھرم ہیں سوی درم گروہ آ کر کے بھارت کو کیسے مجبود بنا سکتے ہیں بھارتوں کیسے اسٹرونگ بنا سکتے ہیں اس کی بات کی جائے گریبی بیروزگاری اسکشہ اس کی لڑائی لڑنی تھی لیکن ہم یہاں پر دھرم کے لڑائی لڑنے ہیں پہ کون پرانا ہے کون پرانا ہے کون پرانا سے کیا فرق پڑتا ہے آج کی بات کرو نا دیکھیں ہر ایک دھرم کا اتیاس اللہ لگ ہے ہر ایک دھرم کا گنت اللہ لگ ہے ہمیں اس پچھے میں نہیں پڑھنا ہمیں آج کے بھارت کی بات کرنی ہے اور یہ جو کاری کرم تھا یہ آج کے بھارت کو سسکت سوست سمرد کیسے ہم آت مرور ماں سکتے ہیں اس کے لئے تھا اگر اوم اور اللہ کو یہ پتہ ہے اوم کر گی جاب کرو